بات چیت کرنے کے لئے میرے ساتھ بہت خاص بہمان اس پر جوڑ چکی ہیں ہمارے ساتھ ڈیپی کا سنگھ جوڑ چکی ہیں ڈیپ سائٹ کی سی ایو ہیں فاؤنڈر ہیں اور سائبر سے جڑے ہوئے معاملوں کی اب انتر راشتیہ جانکار بن چکی ہیں کیونکہ بھارت سے باہر بھی اب بہت جگہ ڈیپ سائٹ کے پیر جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور ڈیپی کا بھی اب ان کو لیٹ کر رہی ہیں تو بہت بہت سباگت ہے ڈیپی کا لانگ ٹائم لیکن ایک بہت مہتفون مدہ کیا لگتا ہے یہ ٹیلیگرام پر جو آروپ لگ رہے ہیں وہ صحیح آپ کو نکرتیت ہوتے ہیں ٹیلیگرام جو ایک پلاتفورم ہے یہ واتس اپ سے بھی پہلے آ گیا تھا انڈیا میں اور اس کے جو پیچرز ہے یہ اپنے وقت سے کئی اڈوانس تھے ڈیلیٹیڈ میسیج ڈیسپیورنگ سٹوریز یہ سب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت یہ ٹیلیگرام میں بہت پہلے سے تھے سب سے پہلے ٹیلیگرام یوز کیا جاتا تھا پیڈی ایف بکس نالیج مٹیریل شیئے کرنے کے لئے اور اگر آپ اس کی گروپ لیمٹ بھی دیکھیں یا چینل لیمٹ دیکھیں اس میں آپ لاکھوں کی سنخیہ میں لوگوں کو پا دے تھے ویسے اس کا صدوپیوگ کیا جاتا تھا دروپیوگ میں میں آتی ہوں تو پائرسی سی سیم مٹیریل کا اپلوڈ کرپٹو یا پھر ایم چینلز بنا کے جس میں سپیکلیٹب بزنسز اور ایسے کئی بزنسز پہ پیسے ایٹنا یا پھر لوگوں کو بلیک میل کیا جانا اور اس میں ایک فیچر ہے جس میں اگر آپ کے دونوں نے اپنا ایک نمبر سیو نہیں کیا ہے تو آپ کو ان کا نمبر نہیں دکھ سکتا ہے اس سے آپ شکایت درج کروائے تو کس کے اگینسٹ ایک یوزر نیم کی اگینسٹ اور دوسرا جو ابھی یہ معاملہ جو ایک بہت سنگین ہے جب سی سیم مٹیریل ریلیٹڈ آتا ہے کیونکہ مائنرز کی سرکشہ کا پورا اتردائیتو یہ پلاتفارمز پہ جانا چاہیے جب ہی پلاتفارمز بولے کہ ہم 900 ملین کسٹمرز ہے ہماری اتنی بڑی ٹیم ہے ہم انہیں سمجھا رہے ہیں تو کیا ان کا اتردائیتو نہیں بنتا کہ ان کی پلاتفارم کا کم سے کب دروپیوگ ہو یہ کب لاپدائیوگ سے ایک ہانیکارک ٹیکنالوجی بن جائے اور اس میں وہ اپنی ریسپونسیبیٹی جھڑکا نہیں سکتے کچھ سٹیٹسٹکس میں بتاتی جاؤں گی کہ جب انٹرمیٹری لائیبلیٹیز پہ کوئی بھی آتا ہے فور ایگزامپل کیلیفورنیا گورنمنٹ ابھی یہ سوشنے کہ گوگل کو بھیباجت کر دیا جائے تاکہ گوگل اور پاورفول نہ ہو تو ابھی یہ سٹیپس جو ہے کبھی کبھی گورنمنٹ کو لینے پڑتے ہیں تیلیگرام کا جو ایک ادیش تھا کہ ان کو ایک فری وائز بننا ہے بنیے بٹ اس فری وائز کی سرکشہ کرنا بھی ان کا ہی اتردائیت ہوا ہے جب سیسام ریلیٹیڈ مٹیریل جو سپریڈ ہاؤٹ ہو جاتا ہے اور اتنے گروپس اس کو واپس سے شیئر کرتے ہیں اٹریبیوٹنگ اٹ بیکمز ویری ڈیفکل اور دوسرا جو یہ بولتے ہیں کہ لائنفورسمنٹس کے ساتھ یہ کوپریٹ نہیں کریں گے ان کے اگر جو پولیسیز ہیں رگارڈنگ فری سپیچ we respect that but when it comes to people's life liberty security یہ سب سے سارے پرائیویسی سے اوپر یہ سروپر ہی ہے کیونکہ آپ اس وکٹم کا سوچی کیا وہ جو پورسن جس کا ویڈیو وائز کیا جا رہا ہے یا جس کے فوٹوز انفورشنلی وائز کیا جا رہے ہیں یا جن کا ویڈیوز یا آئی پیز یا موویز وائرل کی جا رہے ہیں کیا وہ آپ کی یوزرز نہیں ہیں جب ہم پرابا ٹرمز ان کارنشن سائن کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے انہوں نے آسک کیے ہیں ہم سارے ان کو پرمیشنز دیتے ہیں تو ان کا بھی اک اتردائیت مرد ٹوورز دی یوزر اور اس میں ایک رول جو لائنفورسمنٹ پلی کرتا ہے اس اب تک کسٹوڈین ان بیہافت دی یوزر تو اگر یوزر کے پیسے گئے ہم دیکھ رہے کچھ ٹیلیگرام گروپس میں ہم دیکھ رہے کچھ ٹریڈنگ ریلیٹیڈ ٹیلیگرام گروپس نیوز چانلز کے جو بزنیس ہیڈز ہے ایکسپرٹس ہے ان کے نام پہ سیم فوٹوگراف لگا کے آواز کر کے پیسے اٹنے کی کوشش کرتے ہیں کرپٹو سے پیسے لے لیتے ہیں اور پھر وہ چانل ہی چھو منتر ہو جاتا ہے تو this is a very self-detonating structure جو انہوں نے بنایا ہے اور انت میں اگر دیکھیں تو جیسے پیریسکوپ جو ٹوٹر کا ہی ایک سبسٹری کمپنی ہے ان پہ بھی جب یہ سی سام کی کیسز ہوئے تھے انہوں نے ایک تیکنولوجی ڈیولپ کی کہ اگر سی سام ریلیٹیڈ کوئی بھی مٹیریل اپلوڈ ہو اے آئے اس کو آئیڈنٹیفائی کر کے خود ہی ڈیلیٹ کر دے جب ان لوگ نے اتنا اچھا سا ایک پلاتفارم بنایا ہے تو کیوں نہ سرکشہ کے اہوام سے تاکہ اگر فری سپیچ کو گورن اور پروٹیکٹ کرنا ہے تو لوگوں کی پرائیسی اور سیکیورٹی کو بھی وہ ہلپ کر ایپسیلیوٹلی ایک چیز جو ہمیں اس میں ایک تھوڑا سا امید کی کرن جگہ آتی ہے وہ یہ ہے دیکھیں اب آگے کیا ہوگا ٹیلیگرام اپنے اوپر لگے وے آروپوں کو بے گناہ ثابت کر پائے گا نہیں کر پائے گا یہ بھوشہ کے گھر میں لیکن ابھی جو ان کا ارسٹ ہوا ہے اس سے ایک چیز صاف ہے کہ دنیا میں قانون موجود ہیں اب میں انٹرنیشنل جو پیپرز ہیں ان کو پڑھ رہا تھا تو جو انویسٹیگیٹرز ہیں انہوں نے اپنے نام نہ بتانے کی شرط پر کچھ میڈیا ہاؤسز کو انٹرویوز دی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ جانتے تھے ہونٹڈڈ ہیں اس کے باوجود وہ وہاں پر آئے اور یہ ہم نے پہلے ہی ان پر کیس ریسٹر کر رہے تھے یعنی کہ اگر آپ چاہیں تو اس طرح کے پلیٹ فارمز کو ذمہ دار بنا سکتے ہیں بھارت کی کیس میں ایسا بڑا کم دیکھتا ہے دیپی کا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے پلیٹ فارم اس طرح کی گتی ویڈیوں میں لیفت ہیں لیکن اگر آپ پہ بڑے سنگین آروپ لگ رہے ہیں آپ پہ آروپ لگ رہا ہے فراڈ کا آپ پہ آروپ لگ رہا ہے ڈرگ ٹرافیکنگ کا آپ پہ آروپ لگ رہا ہے سائبر بولینگ کا آرگنائزڈ کرائیمز کا پرموشن آف ٹیررزم کا تو آپ کو جواب دیں تو کم سے کم سنشت کرنی ہوگی بھارت میں اس طرح کے یا اس ایکسٹینڈ کے نیم کانون نہیں ہے اس طرح کے ہم کو کاروائی نہیں دکھتی ہے جتنی ہم کو فرانس میں پیریس میں دکھی کہ صاحب آپ نے گرفتاری کر لیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ کانون وہاں الگ ہیں ہمارے ہیں الگ ہیں تھوڑا سا ہمیں اور سخت ہونا پڑے گا کانونوں میں اس میں میں تھوڑا کوپریٹ سٹرکچرنگ کے اوپر بھی آؤں گی کہ یہ جو بھی سوشل میڈیا اپس ویب سائٹ ہے ان کی ایکشل کوپریٹ سٹرکچرنگ انہوں نے کیسی کی ہے ایک گروپ ہے جو انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنا بنایا ہے نونہ as the 5i group 5i US UK Australia Canada New Zealand اس میں اپنے اندر ہی جو انڈسٹیننگ کی ہے فر انٹیلیجنس اس ویل اس پیپل پروتیکشن آف لائف ان لیبرٹی اس میں انٹیلیجنس شیرنگ انہوں نے اپنا سنگٹن بنایا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں majority of these companies have a parent which is in the US majorly دوسرا ہے Europe جہاں پہ Ireland ابھی ہم نے دیکھا گوگل اور انہوں نے اپنے headquarters Ireland میں shift کیے ہے تیسرا آپ دیکھیں Singapore and Russia بنتے آ رہے ہیں تو ابھی یہاں پہ they had the دوسرا جب ہم بھارت میں آتے ہے تو بھارت میں ایک ہی چیز problematic ہو جاتی ہے کہ company بولتی ہے کہ IP ہے جو IP جس نے جس کے notice بھیج رہے وہ IP ڈی میں بیز نہیں ہے وہ IP ہمارا XYZ country میں already placed ہے یا registered ہے تو آپ کے jurisdiction سے باہر ہو سکتا ہے cooperation میں اگر آپ دیکھیں اگر ہماری law enforcement agencies دو یا تین انتر راشتری law enforcement agencies Interpol Europol ان کے دوارہ جا کے انہیں وہ communication وہاں سے لانا پڑتا ہے تو آپ سوچیں یہ تو ایک دن یا overnight ہونے والا کام نہیں ہے دوسرا ابھی جو structures یا frameworks ہے یورپ میں جی ڈی پی آر بہت جانا مانا ہے بڑ انڈیا میں ابھی تک ہم لوگ نے last year چرچا کی تھی data protection bill کے اوپر ابھی تک دیکھیں کہ اس کا formula بھی باہر نہیں آتا ہے یہ resilience framework جتنا اور وقت لے گا companies اتنا lightly لیں گی اس کا ایک اور قصہ میں بتانا چاہوں گی 2022 میں google کے جو antitrust allocations ان پہ آئے تھے 1300 اور 700 کروڑ وہ ابھی تک fine ہو گیا تھا بہت stay پہ stay لیا گیا ہے تو یہاں پہ اگر یہاں پہ government ایک ٹھوس قدم لے لے کہ بھلے ہی ان کی اینڈین سبسیڈری انڈیا میں ہے وہ فنکشن تو کر رہی ہے ورنہ جیسے government نے چائنیز اپس کی اگینس لیے تھے کچھ تھوست قدم بکوز وہ لوگوں کی سیکیورٹی پہ آ رہے تھے کیوں نہ ایسے کچھ تھوست قدم یا وارننگ یا نوٹس دیے جائے جس ان کو بھی لگے کہ ہماری سرکار کافی سیریس ہے اس میں جب ہم لوگ نے کچھ انویسٹیگیشن دیکھے جہاں پہ ان لوگ نے لوگ ان فورسمن کی پورے ایسو پیز پروسیس پولو کیے ان لوگ جواب دیتے نہیں جواب دینے کے لئے ان کا یہ سنگٹن کے ساتھ وہ میں نے دیکھا جب اندر راشتری ایجنسیز بھیجتے ہیں پٹ سے ان پر اپلائے آجاتا یہ پورا انسیڈنٹ بتاتا ہے کہ دیکھے اگر آپ میں اکچھا شکتی ہے جبکہ یہ کہا جا رہا ہے دروو شاید فرنچ سیٹیزن ہی ہیں اب ان کے پاس فرنچ نیشنلٹی ہے ویسے دروو نے دوزار چودہ میں رشیہ چھوڑ دیا تھا اور کمال کی بات یہ کہ اس سمئے گورنمنٹ نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ جو اپوزیشن کمیونٹیز کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ان کو شٹ ڈاؤن کریے ان کا ایک وی کے کر ایک ایپ تھا اور دروو نے ان کو منع کر دیا تھا اور رشیہ چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد انیت ربز گئے تھے آج رشیہ ان کے سپورٹ میں آج رشیہ فرنچ گورنمنٹ پر سوال اٹھا رہا کہ صاحب ان کو کانسلر ایکسز دی جانی چاہیے بتایا جانا چاہیے تو اس یہ والا انگل بھی ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ آگے اس پہ کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے بھارت کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور جس کو دی پی نے بتایا کہ اب ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اور کیسے اس طرح کی جواب دے ہی سے بڑی کمپنیز بچ جاتے ہیں لیکن ایک نظیر پیش ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں بھارت میں کس طرح کی جانچ ہوتی ہے ڈی پی کا وقت نکالنے کے لیے اور وستار سے بات چیت کرنے کے لیے